بعض جگہوں پہ بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں یعنی ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتے ہیں کہ یار اسے تو پہلے ہی ساری باتوں کا پتہ ہے اور کئی دفعہ ان سے ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تھوڑا سی ہی ہی لیتے تو بہتر تھا یہ تو بات بڑی آگے نکل گئی سارا پتہ ہوتا ہے باشعور ہوتے ہیں لیکن ڈھاراتا ہے اللہ سے اتنا باشعور آدمی سمجھدار پنچائد پریا لوگ دین دنیا سارا پتہ ہے نماز کا ٹائم آگیا تو وہ چھپتا پھرتا ہے اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے ماذا اللہ اللہ کے حضور حاضر ہونا اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے پھر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں وہ حضرت عارف رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے سجدے کی توفیق نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا میرے گھر میں آنا رکھ سارا کچھ پاس رب سے آفیت مانگی جائے اس سے اس کا فضل مانگا جائے اس سے اس کا کرم مانگا جائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آفیت مانگنے پر زور دیتے توجہ دیتے میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں رب نے اگر کسی بندے کو آفیت میں رکھا ہونا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہیں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے سو دفا خاکم بدھن اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا اس سے جب تک طلب کرم نہیں ہوتا طلب آفیت نہیں ہوتی اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں کرتا یہ آفیت اتنی عالی چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آزان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے تو فرمایا آفیت مانگو رب سے حضرت انسپن مالک حدیث کے راوی ہے رضی اللہ تعالی یہاں بھی فرمایا یہ این قبولیت کا ٹائم ہے اب لا سے آفیت مانگ لو اس کی پناہ ہم نہ ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں رابدہ تعالی کوئی نہ ملے آ جو ملے آ طالب زاردہ ہو جب آفیت ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے آفیت مانگتے تھے ہر وقت اللہ سے آفیت مانگتے تھے ہر وقت آفیت مانگتے تھے لوگوں نے پوچھا لوگ ان کو سالے جانتے تھے نیک سمجھتے تھے کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں آفیت ہی مانگتے ہیں فرمانے لگے میں مانگا کرتا تشروع میں بعد میں خیال آیا اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا یہ احساس بعد میں نصیب ہوا فرماتے ہیں میں مزدوری کرتا تھا مال برداری کرتا تھا ایک جگہ پہ ڈیوٹی کرنا تھا تو تھک گیا اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کے رویہ بھی بڑا ترش تھا تکلیف ہوئی تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ مہرز کی مالک اگر دو روٹی بغیر مجھے مشکت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے میں ان کی صلح کرانے کے لیے انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی میرا بھی سر پھٹ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے مجھے جیل ہو گئی دو روٹیاں بغیر مشکت کے روز ملنی شروع ہو گئی دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ دو روٹیاں مل جائے نا بغیر مشکت کے کہتے ہیں وہ دو روٹیاں روز ملتی کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا پر جیل ہو گئی فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا روز روٹیاں پبندی سے آتی ہیں اور بہترین آتی کھانا ملتا پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا کہتا ہے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی مالک دو روٹیاں نہیں مجھے تو آفیت چاہیے مجھے تو آفیت دے میرے اوپر تو کرم فرما تو نظر رحمت کر جے ایک قطرہ بخشے میں نوں ایک قطرہ بخشے میں نوں تکام بڑھ جاندہ ہی میرا مہربانی کا آفیت عطا کر فرماتے ہیں پھر خدا نے کرم کیا کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے کون کون میرے زمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے فرماتے ہیں دروازے بھی کھول گئے رزق بھی ملتا ہے سید بھی مجسر ہے سجدہ بھی کر لیتا ہوں سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں راج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں میں ممکن ہوتا ہے تو کسی گریت کی داد رسی بھی کرتا ہوں اب سمجھ آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرات حسنتم وکنہ عذاب النار اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے آفیت ہی مانگنی ہے اس سے کرم مانگنا ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں محدود وہ جی فلانا کامیرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا اس کے بعد پھر نئی ٹینشن بن جائے گی نہیں میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں آپ شادی کر کے دیکھیں لگ پتا جائے گا کیسے فارغ ہوتے آپ یہاں رکھتے کیوں ہیں آپ خدا سے آفیت کیوں نہیں طلب کرتے اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے اس سے اس کے کرم کا سوال کرے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی طلی اور جناب ناب طول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا مالک سے مانگیں اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حسابی ہے وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے ورنہ تو ایک الجن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں علج جاتا ہے ایک گتھی کو سلجاتا ہے اکبال رو پڑے تھے کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجا چکا ہوں یارب مجھے صاحب جنو کر دے اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا مجھے دیوانہ بنا اب مجھے جنون ہو اب میں کسی کے لئے رویا کروں اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں اب میں رات کسی کے لئے میری آنکھیں بیدار رہیں یہ بڑی ہو گئی دنیا داری عقل کی گتھیاں علاقہ نہیں سلجتی ورنہ اکبال کہتے ہیں عقل کی گتھیاں سلجا چکا ہوں یارب مجھے صاحب جنو کر دے اور پھر کہنے لگے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے تو مٹی بن کے رہ گیا کیا کہاں اپنی ساری توجہات کا قبلہ کس چیز کو میرے عزیزو اللہ سے آفیت نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں تو حضور فرمانے لگے صبر تو مسئیبت پر ہوتا ہے یا رسول اللہ پھر کیا مانگو آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں صبر کے لیے تو پہلے مسئیبت آئے گی پھر صبر آئے گا تو یا رسول اللہ کیا مانگو فرمایا تو رب سے آفیت مانگ مانا کیا ہے مسئیبت آئے کیوں اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حسار میں لے لے وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الہج جائے جب تُو پریشان ہو جائے جب تُو آزمتو اللہ سے آفیت مانگنا جب تُو آفیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نہ تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا اگر آفیت حارون رشید اپنے محل کی چھات پر ٹیل نہ تھا سب سے اوپر والے چوارے پر نیچے سے حضرت بیلول دانا گزر رہے تھے اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے گنمین بھی تھے اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ انہوں نے ایک ڈولی ایک ٹوکری سمجھ لیں اس کو رشیاں باندھ کے نیچے پھینکا نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو اس میں ڈالا اوپر والوں نے کہا اچھلی یا دو تین منٹ لگے حارو رشید کے سامنے حضرت بیلول دانا پہنچ گئے تھوڑے نراست بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں بلانے کا ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلائیا کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا فرمانے لگے بادشاہ ہے نا تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے پوچھ مسئلہ کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے حضرت بیلول دانا چپ کر گئے دو چیار منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح بھی ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا بالکل اسی طرح نہیں پہنچ گیا اور اب کریم کی بارگاہ تھا اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا وہ بھی اگر تیری خوش نمانی ہے حارو رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی فرمانے لگے میں تجھ سے ملنا چاہتا تو میں ایک درخواست لکھتا پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا پھر وہ جمع کراتا پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلان دن فلان تاریخ فلان ٹائم آ جانا پھر آ کے میں لائن میں لگتا پھر بھی تو بادشاہ ہے تیرا موڑ بنتا ملنے کا کہناہ بنتا جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا جب تو نے چاہا ہے تو ایک منٹ بھی نہیں لگا فرمانے لگے میں نے دعوی نہیں کیا کہ میں جد و جہد کر کے پہنچوں گا میں نے تو رب کی بارگاہ میں آجزی کی ہے پھر رب نے کرم فرمایا ہے اسی نے میربانی کی ہے مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ سو سو مشکل ہے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے گرسات تمہارا ہو جائے اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے اس سے آفیت مانگی ہے اپنے آپ کو اس کے سفرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے آفیت کا سوال کریں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں اس کی رحمتوں کے سفرد کر دیں اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا قرار نہیں آتا مشکات میں موجود ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دمارداری کے لئے گئے تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں وہ بندہ نہ اتنا پتلہ نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے کمزوری زوف تاری تھا تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے تو کوئی دعا نہیں مانگتا تو آفیت نہیں مانگتا اللہ سے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے میں نہیں برداشت کر سکتا تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہیں دے لے قیامت کو نہ دینا کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ اوہ خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سائے سکتا اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وکنا عذاب النار تو رب سے دنیا میں بھی حسنا مال بھلائی مال تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مال تو اسے آفیت کا سوال کر تو نے یہ سوال کیوں کیا ارض کہ یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے مجھے سمجھ آگئی اب میں اسی طرح ہی کروں گا عزیز دوستو ہم کہاں سہے سکتے ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہے سکتے ہم کمزور ہیں تو گھر بھی نہیں سہے سکتے شدید سردی نہیں سہے سکتے شدت کی بھوک لوگ نہیں سہے سکتے کوئی آزمائش نہیں سہے سکتے وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں جی فلان چیز ہمارے عمال کا نتیجہ ہے تو میں کہا کرتا ہوں نہ کوئی آرہ ہم تو یہ بھی نہیں سہے سکتے ہم کہاں برداشت کر سکتے ہمیں تو وہ معافی فرمائے ہم حساب والے ہیں ہی نہیں ہم تو صرف معافی والے ہیں ہم سے نہ حساب پوچھے اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے ہم سے تو وہ کہے جا میں نے معبوب کے صدقے تجھے معاف کیا جا تیرے لئے رحمت اور بخشش والا فیض